امریکی کانگریس کے باسٹھ عرقین کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ کے ایک سو ساٹھ عرقین نے وزرعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا وزرعظم شہباز شریف کو خط نون لیگ اور اتحادی ارکان کی جانب سے لکھا گیا ہے خط لکھنے والوں میں تاریخ وزل چودری، سید نوید کمر، مصطفیٰ کمال، آسکیہ ناستنولی، خالد مکسی اور دیگر شامل ہیں ارکانی پارلیمنٹ نے خط میں لکھا کہ بحیثت پارلیمنٹ ایرین سمجھتے ہیں کہ وزرعظم کے ذریعے کا انگریس ارکان کو آگاہ کریں پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آسماء ہے جسے انتہا پسندی کے سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی داروں کے خلاف سیاسی تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو متعرف کر آیا بانی پی ٹی آئی نے نو مائی دوہزار تیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پور بھی کی انہوں نے حجوم کو پارلیمنٹ، سرکاری ٹیلیویجن کی امارت اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا عرقین پارلیمنٹ نے خط میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے اگز دوہزار چودہ اور مئے دوہزار بائیس میں بھی ملک کو مفلوج کیا تھا بانی پی ٹی آئی جیل سے اسلام آباد لاغور میں انتشار تشدد کو ہوا دینے پر اکساتے رہے ہیں وزرعظم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل دہشتگردی سے سوشل میڈیا کو انتشار اور بد امنی کو ہوا دینے میں استعمال کیا بانی پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل دہشتگردی سے ریاست کو دھمکانے کیلئے سوشل میڈیا کو استعمال کیا خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی منفی مہم میں کردار امریکہ برطانیہ میں مقیم منخرف اناثر ادا کر رہی ہیں امریکہ اور برطانیہ کی ریاستے اپنے شہریوں کے خلاف ویر معمولی اقدامات پر مجبور ہیں جعوید شہزاد خط سے متعلق مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے جعوید بتائیں خط میں مزید کیا کہا گیا ہے بلکل جی ارکان نے پارلیمنٹ کا کانگرس کو ارکین کے صدر کو لکھے خط پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے مزیراعظم شہباز شہریف کے دام ارکین نے پارلیمنٹ کے خط میں کہا گیا کہ کانگرس سے باسطح فضائد ارکین نے پاکستان کے اندروری سیاسی معاملات کی رل تقاسی کیا ہے کانگرسی ارکان کا خط پاکستان کی ایک مقصود سیاسی جماعت کے بیانیے کو تقویر دیتا ہے ارکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ باسطح کانگرس ارکین کا امریکی صدر کو خط پاکستان کے اندروری معاملات میں مداخلت ہے خط مقصود سیاسی جماعت کی جانب سے مسٹ انفرمیشن کے بنیاد پر لکھا گیا ہے خط میں ایک مقصود پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی کمت سے تافذار کا اہزار کیا گیا ہے خط لکھنے والوں میں تارک فضل چوہدری نبید کمبر مصطفیٰ کمال آسیا خالد بکسی اور دیگر اہم ترین قومی جو ارکین پارلیمنٹ ہے وہ شامل ہے خط میں سیاسی جماعت کے سیاسی عمل اور ریاسی داروں کو بدنام کرنے کی مہم پر شدید تافذار کا اہزار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ باسطحیت پارلیمنٹرین ہم فرض سمجھ دیں کہ وزیاد پاکستان کے ذریعے کانگریس کے ممران کو آگا کریں ممران نے پارلیمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جمہوری چیلنج سے گزر رہا ہے جس کو انتعا پسندی کی سیاستیں مزید پیجیدہ کر دی ہے بانی پی ٹی آئی نے ریسی داروں کو خلاف سیاستی تشہدد مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کروایا بہت شکریہ جاوی شہزاد ہمارزت موجود تھے بیلیسٹر اکیل رحلما نو لیگ بھی ہمارزت موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے ای بی ان کو وقت دیا کہیے گا یہ پارلیمنٹ ایرینز کا خط وزیراعظم کو لکھنا کتنا موثر اقدام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت بہت شکریہ بلکل دیکھیں جی یہ ایک بڑی افیکٹیو چیز ہے اور اب بس بہت ہو گیا ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کو کسی بھی کاسٹ پر حاصل کرنے کے لیے وہ خط بھی لکھتی ہے وہ ریزولوشنز بھی پاس کرواتی ہے وہ خط لکھواتی بھی ہے پھر وہ ریپورٹس بھی بنواتی ہے اور ہم نے بالکل ایک بڑا ٹرن سٹانس لیا ہے اس تمام تحچیز پر جب ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ریزولوشن پہلے ہاؤس آف ریپرزنٹیف سے پاس ہوئی تھی تو ہم نے اس کی ایک کاؤنٹر ریزولوشن کی تھی اور ابھی باسٹ جو کانگریسمان ہے امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیف سے ان کی اس کے جواب میں ایک سو ساٹھ رکین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے بازے طور پہ ایک خط لکھا ہے وزیراعظم پاکستان کو اور اس کے خط کے مطل میں ہم نے کیٹرگوریکلی اس چیز کو کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی بیرونی جو مداخلت ہے کوئی بھی کسی قسم کی بیرونی مداخلت وہ نہ تو ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں نہیں اس کی پرمیشن ہوگی اور بالکل ہم نے اس پورے خط کے مطل میں یہ تمام تر جو ان کی اپنی کریڈیبلیٹی ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ تمام تر چیز بیان کی ہے کہ امریکہ میں تو خود عدالتوں سے وہ بھاگے میں اور ایک غلط جو پوری منظر کشی کرتے ہیں جو حقائق میں مبنی نہیں ہے حقائق سے منافی ہے سچائی سے کوسوں دور ہے اس طرح کے ایک منظر کشی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم بالکل قطن نہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خود مختاری سب سے اولین ہے اور ہم قطن جو ہے کسی سیاسی جماعت کو یہ نہ تو اجازت ہے اور نہیں یہ چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے خطو کتابت باہر کے ممالک کے جو آرکین پارلیمنٹ ہے ان کے اس طرح کی پاکستان پر کسی قسم کا پرشیر ڈلوانے کی طور پر یا کسی قسم کی جو لیٹرز یا ریزولوشنز کے طرح پاکستان کی جو سالمیت ہے اس پر حملہ کر رہے یہ ہم بالکل ہم نے ایک بڑا یہ سٹانس لیا ہے اور ہم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی جو واشنٹن ڈی سی میں ہے وہ اور اس کے ساتھ یہاں پر پاکستانی حکومت جو امریکہ کی ایمبیسی ہے ان کے افیشلز کے ساتھ یہاں پر وہ بالکل انگیج کریں اور اس کو واضح طور پر ان کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہم ان کے آرکین پارلیمنٹ کا جو خط ہے یا ریزولوشنز ہیں ان کو بھی یہ دنبیہ کیا جائے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مدافلت مت کی جائے یا مدافلت کرنے کی کوشش مت کی جائے کیونکہ یہاں پر یہ بات تو واضح ہے کہ ڈانرڈ لو کا جو ایک ریفرنس دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ڈانرڈ لو نے میری حکومت کو گرائے تو کتن ایسی کوئی بات نہیں وہاں سے بھی کلیریفیکیشنز ایک نہیں بارہ دفعہ وہ دے چکے ہیں کہ ہمارا نہ لینا تھا نہ دینا تھا اور وہاں پہ ایک سٹوری یہ پیش کی گی پوری پاکستانی قوم کو کہ ہم کسی بیرونی مداخلت کو نہیں مانتے اور بیرونی مداخلت سے شاید ان کی حکومت کو گرائے گیا تھا کتن ایسی بات نہیں ایک آئینی اقدام تھا جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی جب ان پہ اعتماد نہیں رہا راکی میں پارلیمنٹ کا تو یہ پرائیم میریسٹر بھی نہیں رہے اور یہ پوری پاکستانی قوم کو اس وقت کہتے تھے کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے کیا کوئی ہم غلام ہیں اور آج پاکستانی قوم کے سامنے پاکستانی عوام کی آنکھوں کے سامنے یہ تمام تر چیز ہے کہ کبھی برطانیہ سے خط آتا ہے کبھی امریکہ سے خط آتا ہے کبھی ایک پارلیمنٹ لکھتا ہے کبھی ہاؤس و لارڈز لکھ دیتے ہیں کبھی ایک گروپ ورکنگ گروپ اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے یہ تمام تر فرمائشی پروگرام ہے اور یہ تمام تر ایک جھوپ اور جو ان کی ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے پارلیمنٹ کے خلاف اس کے خلاف یہ پاکستان کی سوبرینیٹی کو کمپرمائز کرنے کے مطلب ہے یقینی طور پر اور پی ٹی آئی خود ہی اقتدار سے نکالنے کا موجب جو ہے وہ امریکہ کو اس سے پہلے ٹھہراتی رہی ہے اور پاکستان کی سالمیت کو ڈچ کرنے کا اقتیار کسی کو بھی نہیں ہے آپ نے درست فرمایا بہت شکریہ رانوما نون لیگ بریستر اکیل حماست موجود ہے جاوید شیطہ تفصیلات سے اعلیٰ کر رہے تھے